ارمی چیف اور ان کے خاندان کے احساسوں سے متعلق آداد و شمار گمراہ کن قرار ترجمان پاس فوج کے مطابق جنرل کمر جاوید باجبا اور ان کی فیملی کے احساسوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن آداد و شمار شیئر کیے گئے ایک خاص گروپ نے بڑی چالاکی اور بددیانتی کے ساتھ احساسوں کو سوشل میڈیا پر آرمی چیف اور خاندان سے منصوب کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا ان کی احلیہ اور خاندان کا ہر احساسہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈیکلیرڈ ہے آزم سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئے کے حوالے کر دیا گیا متنازر ٹویٹس پر گرفتار پی ٹی آئے کے سینیٹر آزم خان سواتی کو جوڈیشل میجسٹریٹ اسلامباد کے عدالت میں پیش کیا گیا رہنما پی ٹی آئے کو ایف آئے نے گزشتہ روز متنازر ٹویٹس پر اسلامباد سے گرفتار کیا ایف آئے کا چیئرمنٹ سینیٹر کو بھی خاند آزم سواتی کی گرفتاری سے متعلق باز ذابطہ آگاہ کر دیا دنیا میں ایک دیوالیا ریاست بننے کی کنارے کھڑے ہو گئے ہمارا ملک دیوالیا پن کے قریب ہو گیا سازش ہوئی میرے خلاف بابا سازش نہیں ہوئی ہم نے ڈنکے کی چوٹ آپ کو اقتدار سے نکالا ہے تمہارا ایجنڈا نامکمل ہو گیا تم ملکی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے ہم نے بیچ سے اس کو بچا لیا بیدلقوامی اداروں نے پاکستان کو گریل لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ پہ ڈال دیا ہے ہم نے سازش نہیں کی دنکے کی چوٹ پر امران خان کو گریبان سے پگڑ کر اقتدار سے نکالا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل ریمان کا کوہستان مجلس سے خطاب کہتے ہیں کچھ لوگ سیاسی افراد تفریح پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ حکومت نے ملک کو دیوالیا کرنے کی کوشش کی ہم پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی کی جنگ جاری رہے گی امران خان ریلیمنٹ ہو چکے ہیں وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ حکومت امران خان کی چار سال میں لائی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہنگائی معاشی اور خارجہ تعلقات کی تباہی تاریخی کرز سب امران خان کی وجہ سے ہے حکومت کی توجہ صرف اور صرف عوام کو درپیش مسائل پر مرکوز ہے تعمیر اور تخریب کے دو کردار قوم کے سامنے ہیں تاریخ لینے آئے تھے وہ تاریخ لینے آئے تھے یا استیفہ دینے آئے تھے وہ سمجھ میں نہیں آئی بات اور یہ پھر بتا دوں آپ کو یہ استیفہوں کی ساری بات صرف عوام کو بے خوب بنانے کی ایک سازش ہے اگر انہوں نے استیفہ دینا ہے تو شروعات کریں بسم اللہ آج کا دن اتوار کا دنیں صدر پاکستان عارف علوی سے استیفہ دلوائیں پہلے صدر پاکستان عارف علوی سے پہلے دور پر وہ استیفہ دلوائیں شروعات وہاں سے کریں عمران خان کا طرز سیاست ان کی ناکامی ہے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید کہتے ہیں استیفوں کی بات صرف عوام کو بے وقوح بنانے کی سازش ہے عمران خان کو استیفوں کا شوق ہے تو پہلے صدر عارف علوی سے استیفہ لے سمجھ نہیں آئے عمران خان الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے یا استیفہ دینے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کوئی کام نہیں کیا حکومت کی ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں سابق صدر عاصف علی زرداری سے وزیر اطلاع سالڈار کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تباہ لائے خیال معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا عمران خان کا اسلامباد نا جانے کا فیصلہ راستے کھلنے لگے انتظام یا نے کنٹینرز ہٹانے شروع کر دیئے فیضاباد پل لانگ مارس کے پیش نظر کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا مری روڈ فیضاباد ٹریک دو طرفہ ٹرافک کے لیے کھلا ہے پاکستان کو فیٹ اف سے نکالنے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو مشکلات گزشتہ دور میں آ رہی تھی اس حوالے سے پاکستان کو معاشی اعتبار سے جو ڈیفارٹ کے قریب دو مرتبہ پاکستان گیا اس میں ان کا بہت بڑا کردار تھا جو فضاء ہے پاکستان کی آرمی کے خلاف پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف وہ فضاء ختم کرنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اداروں کے خلاف بلا جواز مہم کا خاتمہ ہونا چاہیے جنرل کمر جاوید باجوا کا پاکستان کو فیٹ اف کی گری لسٹ سے نکالنے میں اہم کردار ہے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی کی لاہور میں نیز کانفرنس کہتے ہیں دونوں چیفز کی تقریری کا خیر مقدم کرتے ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا نے چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا چارج سنبھال لیا جوائنٹ سٹاف ایڈکوارٹرز میں ہونے والی پروکار تقریب میں تینوں مسئلہ پاس کے ریٹائرڈ اور حاضر صاحب اس افسران کی بڑی تعداد وادی نیلم میں دو دھنیال کے مقام پر ووٹس کی گاڑی کھائی میں گرنے سے چھے خواتین جانبھا حق پانچ افراد زخمی حادثے کے بعد پولنگ سٹیشن سات اور آٹھ میں پولنگ کا عمل آزی طور پر روک دیا گیا حادثے کا شکار ہونے والے جانبھا اور زخمی افراد ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے یو اے ای جانے کے خواہش مند اپنے پاسپورٹ چیک کرنے یو اے ای امیگریشن حکام نے مسافروں پر نئی پابندیاں لگا دی سنگل نام پر انٹری نہیں ہوگی پاکستان سے یو اے ای جانے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری پاسپورٹ پر سنگل نام کے اندراج پر مسافروں کی متحدہ عرب امراض کے ائرپورٹس پر امیگریشن نہیں ہوگی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ فلائٹ انکواری سسٹم میں خرابی ٹیکنیکل فالٹ کے باعث مسافروں کو بروقت معلومات تک رسائی بند ترجمان فلائٹ انکواری سسٹم ڈاؤنڈ ہونے سے زہمت پر مازد تھا ہیں آئی ٹی ٹی میں فالٹ دور کرنے کے لیے کوشہ ہیں کراچی میں گیس کا بہران تھم نہ سکا سینجی کے بعد کیپٹیو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی بندش کا سامنا جنرل انڈسٹری بھی پندرہ نومبر سے ساڑھے تین ماہ کے لیے بند سینجی اور کیپٹیو پاور کو گیس کی ترسیل کل صبح آٹھ بجے بحال کی جائے گی بابا صحافت مولانا زفر علی خان کی تشاہ سٹھ بھی پرسی مولانا کے مزار پر کلوں کی چادر چڑھائی گئی مولانا تحریک آزادی کے عظیم رہنما تھے زفر علی خان کی شاعری میں انقلابی رنگ اور مذہبی انصر نمائی تھا برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کا تنازہ شدت اختیار کر گیا ریلوے ملازمین کی پہیا جام ہرطال سے نظام زندگی مفلوط ہو گیا برطانوی معیشت کو بھی شدید دھشکا بڑے شہروں کی آہم شہراؤں اور موٹر بیس پر ٹرافک جیم رہی ریل یونین نے ہرطالوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے جس سے مسافروں کو کرسمنس پر مشکلات ہوں گے ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپنٹ افارٹی کا لاہور میں انٹر ڈیپارٹمنٹل ٹریکٹ ٹورنمنٹ فائنل میں ایڈمنٹ کی ٹیم نے انجینئرس کو ہرا کر ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا ریل سکورس پارک میں نو ڈیپارٹمنٹ کی پانچ ٹیمیں مد مقابل رہی ٹورنمنٹ کے افتتامی روز پانچ میچز کھلے گئے اور کراچی میں دو روز آدمی میلے کا آخری روز سات کتابوں کی رنمائی سمیت تیس مختلف سیشنز رکھے گئے شما کرمانی کے رکس نے سمہ باندیا بچوں نے بھی خوب پرفارمنٹ کیا موسیقی